اسلام علیکم این نیوز کے ساتھ میں ہوں فریال تاریخ خبروں کا آغاز کریں گے شامل کریں گے ملک بھر سے اہم خبریں رنالہ کٹ میں پنجاب فوڈ آتھورٹی کی ایک اور کاروائی پانچو لیٹر جالی دودھ تلف کر دیا گیا جبکہ پندرہ کلو ویپ آوڈر مشینریز زب کر لی گئی پنجاب فوڈ آتھورٹی نے منظیمان کے خلاف تھانے صدر میں ایف آئی ایر درج کروا دی پنجاب فوڈ آتھورٹی کا کہنا تھا کہ منظیمان ویپ آوڈر کے ذریعے سینکلو لیٹر جالی دودھ تیار کر رہے ہیں پنجاب فوڈ آتھورٹی کا مزید کہنا تھا کہ جالی دودھ تیار کر کے رنالہ شہر اور اکارہ میں سپلائی کیا جانا تھا جالی دودھ کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف مزید گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے جالی دودھ مافیا کی نشاندی کی صورت میں پنجاب فوڈ آتھورٹی کی ہیلپ لائن 1223 پر فوری تلا دیں چشتے اہلے بحشت سلسلہ کے عظیم روحانی بزرگ اور پنجابی زبان کے شاعر حضرت بابا فرید الدین مسعود گانشکر رحمت اللہ علیہ کی سال سو اکاسیویں سلانہ ارس کی پنگرہ روزہ تقریبات پاک پتن میں جاری ہیں سجدہ نشین دربارگاں بابا فرید الدیوان مودود مسعود چشتی دیوان فیملی کے ہمراہ ارس کی رسومات ادا کر رہے ہیں ارس کی تقریبات چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہیں قرآن فانی کی جا رہی ہے اور زائرین میں صدیوں پرانی روایات کے مطابق تبرکات تقسیم کیے جا رہے ہیں ارس کے موقع پر ملک کے معروف قوال قوالی کے ذریعے نات و منقبت پیش کر رہی ہیں ایڈمنسٹریٹر رانہ محمد تارک مینجر اظہر فرید بھٹی نے سینئے زحافی حسن بخاری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے زائرین کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں زائرین کے لیے لنگر کا وسی انتظام کیا گیا ہے ایس اچو سٹی رانہ محمد عمران نے بتایا کہ سخت چیکنگ کے بعد زائرین کو درگاہ میں داخل ہونے کی جازت دی جا رہی ہے درگاہ کے چاروں طرف پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے پولیس کی جانب سے قائم کنٹرول روم سے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اس کی نگرانی کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر و جنرل سیکیٹری سیند سید وکار مہندی صدر زیلا قرنگی جاوید سے انفرمیشن سیکیٹری جانی مہمن چیئرمن ٹاؤن مینسیبل کارپوریشن قرنگی ٹاؤن محمد نایم شیخ نے یو سی سیکس سٹی ایریا کی افتتائی تقریب میں شرکت کی تفصیلات بتا رہی ہیں سٹی ریپورٹر کراچی سے جاوید محمود جب بلکل کراچی سینیٹر و جنرل سیکیٹری پاکستان پیپلز پارٹی سیند سید وکار مہدی صدر زیلا قرنگی جاوید سے انفرمیشن سیکیٹری جانی مہمن چیئرمن ٹاؤن مینسیبل کارپوریشن قرنگی ٹاؤن محمد نایم شیخ یو سی چھ سٹی ایریا ایک سو پچیس چھانوے کی استتائی تقریب میں شرکت کی استتائی تقریب میں صدر سیٹی ایریا ایک سو پچیس کو سر عبدی صدر سیٹی ایریا ایک سو چوبیس ڈاکٹر تاہیر خان صدر سیٹی ایریا ایک سو تیس آزم خان دورانی جی ایس ایک سو پچیس رہیم کامریڈ ممبر سندھ کونسل پی پی سابق ٹکٹ ہولڈر پی ایس چھانوے اصد مجاہد ممبر سندھ کونسل پی پی ناصر رہیم لودی صدر یو سی چھ مطین خان سردار نزاکت چیئرمن زکاة و اشرت کامیٹی زیلہ قرنگی امران احمد صدیقی ساہی بخش بنگلانی شفیق عباسی ادریس شیخ صدر پی پس یوٹ آرگنائزیشن پی ایس پچانوے قرنگی وکارڈ لودی مشتاق راہیل قریشی اصد انتظار سمیت ٹاؤن کونسلر و جیالو اور علاقوں موززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈائریکٹر شکیل قائم خانی کے ہمراہ دورانے کاروائی ماتمی انجمنوں اور جلوسوں کے منتظمین بھی موجود تھے ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ ہیدراباد شکیل قائم خانی نے انچارج لطیف عباد ناصر لودی اور سٹاف کے ہمراہ محرم الحرام کی آمد کے حوالے سے لطیف عباد نمبر نو ساداد کلونی کے انٹری پوائنٹ اور سکھی وہاب چونگ پر تجابزاد کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ٹھیلے پتارے سٹالز کو روڈ ایریا سے ہٹواتے ہوئے مالکان کو تنبیہ کی کہ وہ روڈ ایریا کلیر رکھیں ساداد کلونی کی انٹری پوائنٹ کے تمام دکاندار کا سمان بھی روڈ ایریا سے ہٹوا دیا گیا اور تمام دکاندار کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے دکان کی حدود میں رہ کر کاروبار کریں میاں والی مزرے سیت خوراک بنانے والے مافیا کے خلاف پنجاب فود آتھورٹی کا کریک ڈاؤن جاری میاں والی کے تین سو چالیس لیٹر گیر میاری کول ڈرینگز پچپن کلو چربی بیس کلو آئیل اور بیس کلو چربی سے تیار گھیر تلف کر دیا گیا کاروباری خوفی اطلاعات پر محلہ قدیر آباد میں کی گئی چربی سے آئیل اور گھی بنانے والا یونٹ بھی پکڑا گیا وارننگ اور نوٹسز کے باوجود چربی سے آئیل اور گھی کی پروڈکشن کی جا رہی تھی جال سازی پر ایک شخص کے خلاف چھانے سٹی میں مقدمہ درش کروایا گیا وابچرہ میں بھی گیر میاری کول ڈرینگز پروک کرنے پر ایک کریانہ سٹور کے خلاف کاروائی کی گئی فود لائب بیجے گئی کول ڈرینگز کے ناکس نتائی جانے پر ایکشن لیا گیا دریائے ستوچ میں پاک پتن کے مقام پر نچلے درجے کا سلاب ہے جس کی وجہ سے سولہ سے زائد دہات متاثر ہوئے ہیں اور فصلے زیرے آب آئی ہیں حکومت پنجاب کی خصوصی حدایت پر پنجاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے سلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے اب تک پانچ ہزار سے زائد افراد اور تین سو کے قریب جانب کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جا چکا ہے ریسکیو ٹیم میں سلاب متاثرین کے سازوں سمان کو بھی محفوظ مقامات پر پہنچا رہی ہیں سلاب متاثرین کی امداد کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو محکمہ سہت سیول دیفنس پولیس اور دیگر محکموں کے حلقران فیلڈ ریلیف کیمپ میں اپنے فرائز سر انجام دے رہی ہیں اس کے علاوہ محکمہ لائف سٹوک کی طرف سے جانب کی ویکسینیشن بھی کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ درستوچ فیروزپور چشتیاں کے مقام پر بند ٹوٹنے سے مقامی زمیندار سلابی ریلے میں بہ گیا زمیندار کی شناکت حفیظ اللہ چشتی چکالے چشتی کے نام سے ہوئی ہے اہلہ علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش کو جائے وکو سے ایک کلومیٹر دور سے تلاش کر لیا اہلہ علاقہ کا کہنا تھا کہ زمیندار فصلوں کو بچانے کے لیے بند تمیر کر رہا تھا کہ بند ٹوٹ گیا واقعہ رات ایک بجے پیش آیا رات بھر لاش کو تلاش کرتے رہے لاش جائے وکو سے ایک کلومیٹر دور دوسرے بند کے ساتھ بسیل ہوئی میلے فرسٹ ایموگریٹک فرنٹ کے چیئرمنٹ کرنل ریٹائر راجہ جوے جنرل سیکیٹری کرنل سید عمران علی میڈم نازین سیکیٹری انفرمیشن سمیت دیگر اہم شخصیات چنوٹ گلہ ونڈی چوک پہنچی تو پھولوں کی پتیاں نے چاور کرتے ہوئے ان کا بھرپور استقبال کیا گیا ایک بہت بڑی ریلی کی صورت میں انہیں جلسہ گاہ پہنچایا گیا جہاں اپنے کتاب اور بعد ازاں پریس کونفرنس کے دوران سیئرمنٹ پارچی کرنل راجہ جویر نے کہا کہ ملک اس وقت گمگیر صورتحال سے گزر رہا ہے میرے اور میرے خاندان کا ماضی بیداغ ہے اسٹیبیشمنٹ کے عالی عدو پر رہنے کے باوجود ہم لوگ آج بھی عوام اور سادہ فراد کی طرح زندگی گزار رہے ہیں عوام کو تھانوں اور محکمہ اعمال کے معاملات میں الجھا کر ان پر حکمرانی کی جا رہی ہے نوے فیصد کیسز محکمہ اعمال اور تھانوں سے متعلق ہوتے ہیں ہم عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئے تو عوام کو ان سے چھٹکارہ دلائیں گے سکول اور ہسپٹلز میں اس طرح پر سہولیات دیں گے کہ لوگ بیرونی ممالک اور پرائیویٹ اداروں میں جانا چھوڑ دیں گے ان کا کہنا تھا کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ملک چھوڑ کر بیرونی ممالک جا رہے ہیں ہمارے ملک میں خدا نے ہر چیز رکھی ہے لیکن افسوس ہے کہ یہ سیاسی لیڈران ان کا استعمال نہیں کرتے آئی ایم ایف سے چھٹکارہ ایک ماہ میں ممکن ہے جب آپ اپنی ملک کی چیزوں کو اور وسائل کا استعمال کریں گے تو بیرونی ممالک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بلا شبہ میرے شاگرد اس وقت اسکری کے عادت کے عالی عدو پر فائز ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن میں کسی بھی ریٹائر ملازمین کو ٹکٹ نہ دیں بلکہ عام عوام سے نمائندے خیرے کریں گے حضرتہ ان ریٹائر اور حاضر سروس ملازمین کے تجربات سے ہم رضا کرانا طور پر فائدہ ضرور اٹھائیں گے آج ملک و قوم کو جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے سب سے پہلے فوج میدان میں ہوتی ہے پارٹی چیرمن کا کہنا تھا کہ دس سال کے پی کے میں عمران خان کی حکومت رہی لیکن کے پی کے حالات آج بھی ملک کے دیگر صوبوں سے پیچھے ہیں ہم کسی پر تنقید کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے کاموں پر عوام سے ووٹ حانسل کریں گے ایک اور سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ایک سال تک الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے جو ہمارے لیے فائدے میں ہوں گے کیونکہ اس سے ہم بھرپور تیاری کر لیں گے اس وقت سندھ کے لوگ پپلز پارٹی سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور لوگ جوگ در جوگ ہماری پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں اس موقع پر زلی صدر رائے زلفکار کلیار سمیر دیگر مقررین نے بھی جلسے سے کتاب کیا خبریں آپ نے جانی مزید خبریں جانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے